کا بیان سامنے ان کا ریاکشن آیا ہے وہ کہتی ہیں عربوں کھربوں شہباز شہر صاحب نے بچایا ہے اس چکس کے اوپر انہوں نے صرف انچاس لاکھ روپے قلصہ مات لگائے ہیں یہ جو بچایا ہے یہ کیا ہوتا ہے دفتر مجھے کہتا ہے کہ یہ جو ٹیبل ہے اس کی جگہ ایک دوسرا ٹیبل بنانا ہے یہ گول ہے چکو ٹیبل بنانا ہے ایک ٹیبل خرید کے لاؤ بازار ٹھیک ہے اب بازار میں ایک آتی ہے رسول اللہ نے فرمایا تین جگہ سے پوچھا کرو جب کوئی چیز خریدو تین جگہ سے پوچھا کرو سب چینے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ جگہ سے پوچھا جو بہت غیر ضروری طور پر محتاط ہوتے ہیں وہ بارہ جگہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن جو کول رسول ہوتا ہے وہ ہی ہوتی ہے اس میں سچائی سب سے زیادہ سب سے زیادہ ہوتی ہوتی اسی میں ہے اب میں اس کی جگہ ایک چکو اور ایک دکاندار مجھے کہتا ہے کہ یہ دو لاکھ کا ہے دوسرا کہتا ہے تین لاکھ کا ہے مگر ایک آدمی ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں وہ کرتا ہے کوالٹی بھی اس کی بہی ہے تو میں لے آتا ہوں تو میں نے بچت کو ان سے کی ہے صرف یہ صحیح قیمت پر خرید دا ہوں وہ یہ سان چڑھا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ میں نے صحیح قیمت پر بارگنن کر کے فلان چیز خرید خرید لی بچے یعنی حق تو میرا یہ تھا کہ میں کرپشن کرتا مگر میں نے نہیں کی قوم کو میرا حسان مند ہونا چاہیے میں ظلل الہی ہوں یہ دلیل اتنی بودی ہے کہ انہیں دینی نہیں چاہیے باگر ہے کہ مہترما مریم مورنگ جب انہوں نے کہا جی جی انہوں نے یہ ریاکشن کیا ان کے بارے میں کوئی تفسر رواہ ہی نہیں ہے ان کے بارے میں کیا تفسر کیا جائے ان کی ڈیوٹی ہے احسان اکبال کی ڈیوٹی ہے جن لوگی اتاولہ تارڈ کی ڈیوٹی ہے جن کی ڈیوٹی ہے ان کے بارے میں کیا کہا جائے میں نے کہا نا کل آپ سے کالیا پر سو کہ ان کے بھی تو احساسیں چیک کیے جائیں نا شہزاد اکبرک پہ کی لندن میں کیا ان کے احساسیں ہیں یا نہیں ہیں وہ دیکھئے کچھ چیزیں اپوزیشن ٹھیک کہتی ہے کچھ چیزیں حکومت ٹھیک کہتی ہے شریف خاندان کے اور زرداری خاندان کے کرپٹ ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور اگر یہ بچ جاتے ہیں کبھی جیسے وہ ملک احمد خان کہتے ہیں ہمارا کمزور پوائنٹ تھا سلمان کسی دوست سے انہوں نے کہا ہم نے اس کو بگا دیا ویسے اس کو کہتا تھوک کا بے اپاری ہمزہ پرچون کا بے اپاری تیئیس حساس سے ان کے مجمعت کیے تھے دسمبر میں ناپ نے یہ کیوں نہیں زیادہ عدالت میں جاتے ہو جا کے عدالتیں تو بڑی ریلیف دیتی ہیں یہ مارڈل ٹاؤن میں جوہر ٹاؤن میں جوڈیشن ٹاؤن میں پیر سو آوہ میں کہاں کہاں تیئیس جائد آدھے ان کی تھی جو مجمعت کی جاتے کیوں نہیں مارڈل ٹاؤن میں بھی دو جو گھر ہیں وہ بھی مجمعت ہے وہ گھر جو ہے انہوں نے مجرمانے میں لے لیے تھا مشرف نے پھر کینگ عبداللہ نے فون کیا تو انہیں واپس کیے گئے ٹھیک ہے آپ شہزاد اکبر صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی آج ہی بات کر رہے تھے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے ڈیٹیلز ہیں اسی وجہ سے شہزاد اکبر صاحب کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر بھی بدلے کے اندر الزامات لگائے جاتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کے اوپر الزامات لگتے ہیں جس کے سب کی بھی آپ جو بات جائدادوں کی کر رہے ہیں وہ تو میں نے لگایا ہے وہ اپوزیشن لگایا ہے اپوزیشن بھی ان کے اوپر الزامات لگاتی ہے شہزاد اکبر صاحب کی جو تیناتی ہوئی تھی حرون صاحب آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں دیکھیں جی میں نے آپ کو اس کی وضاعت کر دی اب اس کو ریپیٹ کرنا کیا ضرورت ہے ایک آدمی کے ایک چیز چوری ہو جاتی ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ بھئی آپ کی جیب میں ہے میں دنیا بھر کے دلائل کیوں دیتا ہوں اس پر میں کہوں اسے یہ لالو یہ میری دو جیبیں پتلون میں تین جیبیں ہوتی ہیں پورٹ میں چار ہوتی ہیں یہ ساتھ جبیں میری دیکھ لو عزت کبھی تو مسئلہ آ جاتا ہے حرون صاحب کون سے عزت ہے جس نے چوری کی نہیں کی وہ تو بڑی خوشی سے تلاشی دے گا لیکن اگر اسے چور سمجھ لیا جائے عزت ان لوگوں کو عزت چاہیے شریف خاندان کے گھر میں اتنی دولت ہے کہ عزت رکھنے کی جگہ بچی نہیں میں اس فکرے کے ساتھ یہ آگے بڑھ جاؤں گی حرون صاحب اب مزید آپ نے بس مجھے لا جواب کر دیا میں مزید کوئی بات نہیں اس معاملے میں کر سکتی